دوستو ایسی مخلوق جن کو آپ صرف کہانی سمجھتے ہوں اور وہ حقیقت میں نظر آ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا جیسے ویمپائرز کی نسل والی یہ ہیرن یا پھر سمندری جانور کریکن وغیرہ تو چلیے آج آپ کو ساتھ ایسے عجیب و غریب جانور دکھاتے ہیں جو حقیقت میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویمپائر ڈیئرز دوستو اگر ہیرن ویمپائر بن جائیں تو ان سے بڑا خوفناک جانور کوئی نہیں ان ہیرنوں کے مو سے بڑے عجیب و غریب دو دانت باہر کو نکلے ہوتے ہیں یہ چائنہ کا واٹر ڈیئر ہے جس کو ویمپائر ڈیئر بھی کہا جاتا ہے ان ہیرنوں کے دانت دیکھتے ہی آپ کو ڈر لگے گا کہ یہ انسانوں کا خون پیتے ہوں گے لیکن یہ دانت صرف ان کے دسم کا حصہ ہیں اور کچھ بھی نہیں جیسے باقی ہیرنوں کے سر پہ چھوٹے چھوٹے دو سینگ نکل آتے ہیں ویسے ہی ان ہیرنوں کے سر کی بجائے مو میں سے دو دانت باہر نکل آئیں گے بس یہی دانت ان کو ویمپائر ڈیئر بنا دیتے ہیں یہ عجیب و غریب ہیرن آج کل دنیا میں ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہیرن اور ان کے دسم سے بننے والے پرفیومز بہت ہی قیمتی ہیں اور یہ ہیرن آج کل دنیا میں بس دس سے پندرہ باقی رہ گئے ہیں دوستو آپ نے یہ موویز میں ہی ایسے بڑے بڑے سمدری جانور دیکھے ہوں گے جن کے دسم سے بڑے بڑے بازووں جیسے ٹینٹیکلز نکلے ہوتے ہیں لیکن کیا ایسے جانوروں کے بارے میں کوئی سچائی بھی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اتنی بڑی کوئی اکٹوپس گہرے پانیوں میں ادھر ادھر گھومیں تو یہ اتنی ہی خوفناک لگتی ہوگی جو اپنے بڑے بڑے بازووں سے پوری کی پوری کشتی پانی میں ڈبو سکتی ہے پرانے وقتوں کے ماہیروں کے مطابق یہ کریکنز ایک چھوٹے سے جزیرے کے سائنس کے برابر ہوا کرتے تھے اور سائنس دان بھی اس بات کو حقیقت مان چکے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے جانوروں کے نشانات سمندر میں سے مل چکے ہیں ان جانوروں میں سے سب سے بڑا ملنے والا جانور ایک ہزار کلو وزنی اور ساٹھ فیٹ لمبا تھا جو کہ دس انسانوں کی لمبائی کے برابر بنتا ہے جبکہ ایک ریسرچر کے مطابق اس نے ایسا ٹینٹیکل والا جانور بھی سمندر میں دیکھا ہے جس کی لمبائی ایک سو فیٹ سے بھی زیادہ تھی اسی طرح لمبے لمبے بازووں والے جانور دیکھنے کے بہت سے ثبوت اس دنیا میں مل چکے ہیں اس لیے بڑے بڑے بازووں والے یہ جانور حقیقت میں بھی ملنے کے بعد ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پرانے وقتوں میں کریکنز بھی سمندر میں پائے جاتے تھے یا پھر بڑے بڑے اکٹوپس جب کسی کشتی کو ڈبوتے تو دھر کے مارے ان لوگوں کو یہ کریکن ہی لگتے ہوں گے دوستو ہوبیٹس فرضی کہانیوں کے ایسے کردار مانے جاتے ہیں جنہوں نے کسی دور میں اس زمین کو خزانوں کے لالچی لوگوں اور جانوروں سے بچایا تھا لیکن پرانے وقتوں کے ملنے والے نشانات سے پتا چلا ہے کہ تقریباً دو ہزار سال پہلے چھوٹے چھوٹے سائز والے پروٹو ہیومنز واقعی انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے دو ہزار تین میں انڈونیشیا کے اندر ایک گار میں اثار قدیمہ کے ماہرین کو تین فٹ لمبی عورت کا دھانچہ ملا تھا ان ماہرین کو لگتا ہے کہ یہ دھانچہ کسی بونے کے نسم جیسا ہے لیکن اس دھانچے میں جس چیز نے ان کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی کہ اس عورت کا پاؤں ہوبیٹس کی طرح حد سے زیادہ بڑا تھا اور اس پہ کافی بال بھی تھے لیکن الوش کانوں کے بارے میں ابھی تک کوئی ثبوت اس دنیا میں نہیں ملے اس لیے ہوبیٹس کی کہانی ابھی تک سمجھ نہیں آسکی مگر دو ہزار تین کے بعد سے ہوبیٹس کی بہت سی نشانیاں مل چکی ہیں جو اس عجیب و غریب جانور کی سچائی کے بارے میں مو بولتا ثبوت ہیں دوستو چپا کابرا نامی یہ جانور نہ صرف خوفناک ہیں بلکہ یہ اتنے ہی پرانے اور عجیب و غریب بھی ہیں چپا کابرا ویمپائر کی نسل والے جانور ہیں اور یہ پہلی بار بیسویں صدی کے آغاز میں پوٹریکو میں دیکھا گیا تھا یہ جانور بکریوں کا خون پی جانے کے لیے مشہور ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ کتوں، بلیوں، چوہوں، مرگیوں اور خرگوشوں کا خون بھی پی جاتے ہیں لوگ ایسے بہت سے چپا کابرا کو مار چکے ہیں جو ایسے ان کے جانوروں کا خون پی رہے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی شکل کتوں سے ملتی جلتی ہے اور ان کی گردن لمبی جبکہ ان کے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوتے کیونکہ ان کو بچپن سے ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو ان کے بال نہیں اگنے دیتی اور یہ جانور جلدی مرتا بھی نہیں ہے ایسے آج کل بالوں کے بغیر والے جانوروں کی بقاعدہ بریڈنگ کروائی جا رہی ہے لیکن آپ کو خون پینے والے چپا کابرا اور باقی جانوروں میں واضح فرق نظر آ جائے گا بنی ایپس دوستو بنی ایپس آسٹریلیا میں پایا جانے والا ایک ایسا خونخار جانور ہے جو پانی کے چھوٹے چھوٹے تالابوں سے لے کے بڑے بڑے دریاؤں میں پایا جاتا ہے اس کے باوجود آج تک اس جانور کی تصویر نہیں لی گئی لیکن پھر بھی سینکڑوں لوگ اس کو دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں یہ ایسا خطرناک جانور ہے جو مگر مچ اور گھوڑے کا ملاپ لگتا ہے اور آسٹریلیا کی تاریخ کے مطابق اس کے نام کا مطلب شیطان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور انسانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو جان سے مار دے گا ان کا اپنا مو ہی بڑا خوفناک نظر آتا ہے یہ جانور کب کہاں پائی جاتے تھے یہ سب سے بڑی پہلی ہے اٹھارہ سو انتالیس میں ایک جانور کا دھانچہ جس کا نام ڈپورٹڈون ہے یہ آسٹریلیا میں سے ملا تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ رائنوں کے سائز کے برابر والا یہ جانور ماضی میں واقع ہی پائے جاتا تھا لیکن چاہے وہ انسانوں کا پیچھا کر کے انسانوں کو مار دیا کرتے تھے پھر بھی یہ سبزہ کھانے والے جانور ہوا کرتے تھے ان کے سائز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو چھیڑنا کسی دائنوں کو چھیڑ کے موت کو دعوت دینے کے برابر ہے یہ خونخار جانور 20 سے 40 ہزار سال پہلے اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں اور ان کے قصے کہانیاں ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہیں دوستو چوتھی صدی میں چائنیز تاریخ دان کے مطابق ڈرائگنز کے دھانچے ملے تھے جو آج کل سچوان پروونس میں دیکھے جا سکتے ہیں ایسے ہی دھانچے یورپ سے ملنے کے بعد ڈرائگن کے بارے میں کہانیاں سچی ثابت ہونے لگیں ان کو سچا ثابت کرنے میں سب سے زیادہ ڈائنو سورز کا ہاتھ ہے کیونکہ ڈریک آرکس ہارگ ورشیہ نامی ایک ڈائنو سور بلکل ڈرائگن کی طرح نظر آتا ہے جسے یونانی زبان میں ڈرائگن کنگ ہارگ ورٹ کہا جاتا ہے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ انڈونیشیا کے اندر کموڈو ڈرائگنز خلے عام آج بھی پائی جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کموڈو ڈرائگن ایک سو پچاس پاؤنڈ وزنی اور دس فیٹ لمبے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں ڈرائگنز کے ونگز کبھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور اگر آپ گیم آف تھرونز کے فین ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی کہ حقیقت میں ڈرائگنز کے ایسے ونگز ہوا ہی نہیں کرتے ہاں لیکن آگ نکالنے والے ڈرائگنز حقیقت میں پائی جاتے ہیں ویر وولفز دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی فلمی ہیرو کی طرح ویر وولفز بھی اپنی شکل تبدیل کر لیا کرتے ہوں گے تو یہ بالکل غلط ہے ہاں لیکن ہینزم نظر آنے والے ویر وولفز کی کہانیاں آج بھی سچ مانی جاتی ہیں ان کے وارے میں ایک لوجیکل ریزن آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل پرانے وقتوں میں ویکسین کا وجود نہیں ہوا کرتا تھا اور اس دور میں خطرناک وائرس کھلے عام پائی جاتے تھے اور کسی بھی وائرس والے جانور کے کاٹنے سے وہ انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتا تھا یہ انسان جانوروں کی طرح زمین پہ رینگنے لگ جاتا یا پھر لوگوں کو کاٹنا شروع ہو جاتا اور جیسے ہی اس انسان کو زخم ہو جاتے تو پھر اس کی بھی یہی حرکتیں شروع ہو جاتی تھیں تو اگر سوچیں کہ ایسے انسان جن کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے ہیں اگر وہ ایسے کسی کو کاٹنے لگ جائیں تو دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ یہ تو ویروولف ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں پائے جانے والے سات ایسے عجیب و غریب جانور جن کے قصے کہانیاں آج بھی سچ مانے جاتی ہیں تو انسان میں سے کون سا جانور آپ کو سب سے زیادہ حیران کو لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سریشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیٹ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں